آج میں آپ کو ایسی خاد کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ اپنے گھر میں آرگینک طریقے سے مفت میں اپنے پودنوں کے لئے تیار کر سکتے ہیں اور اس خاد کے اندر پوٹاشیم بھی ہوگا فاسفورس بھی ہوگا اور مگنیشیم بھی ہوگا یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم لوگ بزار سے خرید کے لا کے اپنے پودنوں کو دیتے ہیں جو خادیں ہم لوگ بزار سے لے کے آتے ہیں ان میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں ہم وہ لے کے آگے اپنے پودنوں کو دیتے ہیں تو ہم نے یہ تینوں چیزوں کا مکسر ایک ہی چیز کے اندر موجود ہے وہ ہم نے خاد آج وہ تیار کر لینی ہے اور ہم بزار سے لے کے آنے والی خادوں کو بول جائیں گے بزار سے لے کے آنے والے کیمیکل کو بول جائیں گے اور اس ایک خاد کو ڈال کے بہترین پھال لیں گے بہترین پھول لیں گے پودہ بھی ہیلدی رہے گا اور سوکے گا بھی نہیں تو میرے ساتھ بنے رہیے گا اور اب بھی ہم اس خاد کو تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ امان اور صحیح کی بہترین حالت میں ہوں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گے کیلے کے چھلکے اور پانی صرف دو چیزیں کیلے کے چھلکے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جتنے بھی کیلے کے چھلکے آپ کو مل جاتے ہیں ازیلی چھے سے سات کیلے کے چھلکے مل جائیں جتنے زیادہ مقدار میں چاہیے ہوں گے جتنے زیادہ مقدار میں کیلے کے چھلکے ڈالیں گے اتنی زیادہ خاد آپ کی تیار ہو جائے گی آپ لوگ کیلے کے پوری کے پورے چھلکے کو بھی ڈال سکتے ہیں اور کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں جیسے میں ڈال ہوں آپ لوگوں نے اس کو کاٹ لینے ہے کاٹنے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے پان سے سات لیٹر آپ لوگوں نے پانی لے لینے اور آپ نے اپنے کیلے کے چھلکوں کو اس پانی کے اندر ڈال کے بوالٹی کا ڈکنا بند کر کے اس کو دو دن کے لیے آپ لوگوں نے رکھ دینا ہے اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس کلے کے چھلکوں کے اندر موجود کیا ہوتا ہے کلے کے چھلکی کے اندر پوٹاشیم ہوتا ہے پوٹاشیم جو ہے نا یہ تو کمارے پودوں کو بہتر رکھتا ہے اس کو مرجانے نہیں دیتا اس کے ہیلدی رکھتا ہے اس کو فریش رکھتا ہے دوسرے نمبر پہ جو فاس فورس ہے وہ اس کی روٹس کو مضبوط کرتا ہے اس کی جو شاکھیں ہیں اس کو مضبوط کرتا ہے زہاری بات ہے جب پودے کی روٹس مضبوط ہوں گی جرے مضبوط ہوں گی ایٹومیٹیکلی پودہ اوپر سے مضبوط ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ اس کی شاکھیں مضبوط ہوں گی زیادہ پھلا ہوگا اور تیسرے نمبر پہ اس کے اندر مگنیشم موجود ہے جو فوٹو سینٹسیز کے عمل کو بہتر کرتا ہے یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو پودے کو بڑی ضروری چاہیے ہوتی ہیں دیکھیں پودے کی جو روٹس ہے پودے کی جو جرے ہیں وہ مضبوط ہوں گی پودہ مضبوط پودے کا تنہ مضبوط ہوگا پودہ ہیلدی رہے گا پودہ زیادہ پھیلے گا اور پودے کا جو فوٹو سینٹسیز کا عمل ہے جو پتے فوٹو سینٹسیز کا عمل کرتے ہیں اگر وہ مضبوط ہیں وہ ہیلدی ہیں وہ فریش ہیں تو فوٹو سینٹسز کا عمل زیادہ اچھا ہوگا اس کے نتیجے میں ہمیں اچھا پھل پروائیڈ کرے گا اچھے پھول پروائیڈ کرے گا اس کا ریزلٹ اچھا ملے گا کہ پودہ سوکے گا نہیں اور ایڈ دی ہنڈا میں اچھا اچھا اس سے فروڈ ملے گا تو یہ تینوں چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں جو ہم بزار سے خرید کے لاغے اپنے پودنوں کو ڈالتے ہیں کیلے کے چھلکی کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں اب دو دن کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ بارٹی لینی ہے اس کے اندر سے کیلے کے چھلکوں کو آپ نے سٹین کر کے لیدہ کرنی ہے وہ جو پانی ہے آپ ڈریکٹ بھی اپنے پودنوں کو ڈال سکتے ہیں اس کو مزید ڈالی اٹھ کر کے اس کے مزید پانی کو ڈال کے آپ لوگ اپنے پودنوں کو ڈال سکتے ہیں کسی بھی صورت کے اندر آپ لوگوں نے اس کو اپنے پودنوں کو دے دینا ڈریکٹ بھی دے سکتے ہیں اور آپ ایسے پانی مزید ایڈ کر کے بھی اپنے پودوں کو دے سکتے ہیں اور کوشش کرنی ہے ہر سات سے دس دن کے بعد اپنے پودوں کو یہ فائٹلائزر بنا کے پروائیڈ کریں اس کے نتیجے میں انشاءاللہ بہترین گروہت آپ کو ملے گی بہترین نتائج آپ کو ملیں گے اور آپ ساری خوادے سارے کیمیکل اور پیسے ہی نوست کر کے جو بزار سے آپ خوادے لے کے آتی ہیں ان سے چھٹکار آپ آ لیں گے اور بہترین گروہ میں مفت میں یہ فائٹلائزر تیار کر لیں گے اور آپ لوگوں کو بہترین نتائج ملیں گے اس طرح کی مزید انفرمیٹی اور انٹرسٹرنگ ویڈیو کے لیے ہمارے صد بنے رہیے گا اس یوٹیوب چینل کو فیس بک پیج کو ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو اور چیٹ کرنے کے لیے ہمارے انسٹاگرام کونٹ کو لازم فالو کیجے گا انسٹاگرام کونٹ نیچے میں انچین ہے بیج لے لے کے لیے ہمارے سٹور ٹی ایم باگ ڈاٹ کام پر لازم ویڈر کیجئے گا اپنا اور اپنے چل کا بزرہ خیار رکھئے گا ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ